بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو ایک سار شیئر کرنے جاری ہوں چکن مسالہ بوٹی کی ریسپی جو کہ بننے میں بہت آسان اور جھٹ پر تیار ہونے والی یہ ڈیش بہت ہی مزیدار ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو تیل میں فرائی کر لیں گے اب اس میں ایک کھانے کا سمجھ گٹا ہوا لسے مز رکھ شامل کریں گے اب ہم ایک درمیانے سائز کی پیاس اور دو درمیانے سائز کی ٹیماتر باری کاٹ کر شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں دو چھوٹی الائچی اور ایک بڑی الائچی شامل کریں گے اس سے چکن میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ہلکی آنچ پر ہم چکن کو بھونتے رہیں گے اس کے بعد ہم ایک چائے کا چمچ دڑا مرچ آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ ہندی شامل کریں گے اچھی طرح سے چلا کر مکس کر لیں گے اب ہم آدھا کا پانی شامل کریں گے اور بارہ سے پندرہ منٹ تک لیے دھک کر ہلکی آنچ پر پکا لیں گے تقریبا پنگرامنٹ ہو چکے ہیں اور پانی سارا خوشک ہو چکے ہیں چکن بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور اب ہم اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے ایک کھانے کا چمچ لیمو کھارا شامل کریں گے ہری مرچے اور ادرک پاری کٹیوں شامل کریں گے تو ماشاءاللہ سے یہ ہماری بھوتی مزیدار چٹ پٹی چکن مسالہ گھوٹی تیار ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھئے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ